بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تمام سیاسی پارٹیوں اور سیاسی گروہوں پر بغیر کسی استثناء کے شیعہ ہوں یا سنی ہوں ایک روس دا بورڈ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دینی مفاہین اور اہل بیت علیہ السلام کی زباعت مقدسہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہیں آپ سیاسی مفادات کے لیے جو چاہیں کریں مگر دینی مفاہین اور اہل بیت علیہ السلام اور ان کے مبارک اسما کو خدا رہا اس گندی سیاست سے دور رکھیں یہاں جس کو دیکھو وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے سادہ لو عوام کو ایموشنلی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے فورا جناب کربلا کا ذکر لے کر آ جاتا ہے کبھی کوئی فاسق و فاجد شخص اپنی سیاسی تحریک کو قیام امام حسین علیہ السلام سے جوڑ دیتا ہے تو کبھی کوئی بے پردہ عورت اپنا مقابلہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ جیسی پاک و پاکی زہستی سے کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور حد تو یہ ہے کہ بعض بدبخت لوگ شام غریبہ کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے قیامت کی شام تھی اپنے سیاسی مخالفین کو تانہ دینے کے لیے اس شام کا استہزہ اور مزاق اڑاتے ہیں یاد رکھیں کائنات میں کربلا ایک ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیت بھی ایک ہے نہ دوسری کربلا ہو سکتی ہے اور نہ اس عالمین میں امام حسین علیہ السلام جیسی دوسری شخصیت موجود ہے مگر اس طرح شام غریبہ کا مزاق اڑانے والے اپنے یزیدی ہونے کا ثبوت فرام کرتے ہیں اور اب تو جناب حد ہو گئی کل میری نظر سے ایک سیاسی پارٹی کا ترانہ گزرا بہت سے لوگوں نے مجھے بھیجا بھی اور سب جانتے ہیں کہ اس ترانے کو کہاں سے سرقا کیا گیا ہے مگر جناب نقل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ ہر کوئی ہم سے چیزیں چورا کے بناتا ہے اپنا تو کچھ بنانا نہیں ہے اور سرقا کر کے جو سیاسی پارٹی کا ترانہ بنایا گیا وہ کفریہ کلمات پر مشتمل ہے دیکھیں یہ تو بہت صاف اور واضح بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان دیکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ میں رہوں نہ رہوں مگر اسلام رہے گا مگر یہ سرقا کر کے جو سیاسی ترانہ بنانے والا مجہول اور ملون شخص ہے یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ جناب میں رہوں نہ رہوں عمران رہے گا یہ آپ کیا عمران خان کو کوئی نیا دین یا خدا آپ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں یہ کیا سیاست کے نام پر لوگوں کو کفریات سکا ہی جا رہی ہیں یہ شریحن شرک ہے اور کفر ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے دین کا مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام سے نوہے کے اندر جو الفاظ منصوب تھے ان الفاظ کو آپ ان سیاست دانوں کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی آپ دیکھئے ذات آپ کو نظر آ رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا یہ امام حسین علیہ السلام کی شان ہے یہ ہمارے تو سیاست دان جناب ہر خاص و عام کے پاس جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں کاسا لے کے جناب بھیگ مانگنے کے لیے ہر کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان بدبختوں کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو الفاظ نوحے میں استعمال ہوئے وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں شرم اور حیاء بلکل ختم ہو چکی ہیں سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے کتنی پستی کے اندر لوگ جو ہیں وہ گر چکے ہیں اور یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاست دان جو ہیں وہ سیاسی ورکرز کو ورغلاتے ہیں کہ جناب وہ سر پہ کفن بان کر ان کی حمایت میں پھر وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے آپ کو حق و باطل کے مارکے کے درمیان کھڑا وہاں محسوس کرتے ہیں کیونکہ ظاہرہ انہیں ایموشنلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اور یہاں تک ان کے جذبات کو بھارا جاتا ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی جو ہے وہ متصادم ہو جاتے ہیں اور انہی غلط روئیوں کی وجہ سے ہمارے ملک کی جو ڈرٹی پولیٹکس میں دین کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ معاشرے میں تشدد ادم برداشت اور دین سے بددری پھیل رہی ہے اور اس کا جو بنیادی سبب ہے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس شعور نہ ہونا اور تعلیم کا نہ ہونا ہے میں یہاں ہر پاکستانی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن ہمارے ملکی عوام کی اکثریت تعلیم یافتہ ہو گئی لوگ باشعور ہو گئے تو دیکھئے گا انشاءاللہ اس ملک میں ان سیاستدانوں کی اس جہالت کا کوئی خریدار نہیں رہے گا